two class پیٹا آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کر رہے ہیں نا very good اب یہ دیکھیں concept check اب جو چیز ہم نے پڑھی تھی اب ہم وہ check کرتے ہیں ہمیں کیا چیز سمجھ آئی ہے کیا چیز نہیں سمجھ آئی اور اس concept کی مدد سے اس ریڈنگ کی مدد سے جو ابھی ہم نے ساری کی ہے ہمارے لیے answers یاد کرنا انتہائی آسان ہوگے کیسے دیکھتے ہیں fill in the blanks خالی جگہ پور کریں the skeleton of an adult is made up of dash bonds اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک adult کا نوجوان شخص کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ کتنی ہڈیوں سے مل کے بنا تھا ابھی ہم نے پیچھے recall کیا تھا یہ دیکھیں when we became an adult جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں we have 206 bonds تو ہمارے اندر کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں 206 the skeleton of an adult is made up of 206 bonds 206 bonds کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں 206 you need آپ کو ضرورت ہوتی ہے dash and dash to move your bonds ابھی ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے dash کی اور dash کی to move your bonds اپنی ہڈیوں کو حرکت کرنے کے لیے ہلانے کے لیے آپ کو کس چیز کی صورت پڑھتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے دیئے they move with the help of muscles and joints bonds do not work alone bonds اپنا کام اکیلے نہیں کرتی they move with the help of muscles and joints تو وہ muscles اور joints کی مدد سے اپنی حرکت کرتی ہیں تو یہاں پہ کیا جائے گا muscles m u s muscle c l e s muscles joints j o jo i n t s کیا بن گیا joints you need آپ کو ضرورت ہوتی ہے muscles and joints to move your bonds اپنی ہڈیوں کو move کرنے کے لیے حرکت دینے کے لیے ٹھیک ہے مٹا یہاں تک سمجھ آگے آگے دیکھتے ہیں organs of the body organs کہتے ہیں as a ہمارے body کے جتنے بھی organs organs جیسے کہ آئی ہو گئی ہماری آنکھ ناکھ زبان ہمارا دل گردے پھے پڑے تمام چیزیں کیا ہیں ہمارے organs ہیں different parts of the body different مختلف parts حصے of the body جسم کے do کرتے ہیں do مطلب ہوتا ہے کام کرنا different مختلف jobs different parts of the body do different jobs ہماری جسم کے مختلف عزا مختلف کام کرتے ہیں جیسے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں ناک سنتی ہیں کان سے ہم سنتے ہیں زبان سے ہم چکھتے ہیں دل کی دھڑکن ہمیں محسوس ہوتے جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے ہمارے پیپڑے کیا کرتے ہیں آکسیجن کو اندر لے کے جاتے ہیں باہر لے کر آتے ہیں یہ تو یہ کیا ہیں تمام ہمارے body کے organs ہیں each job is done by a special body part اور organ each job is ہر ایک کام جو ہے is done by a ہر ایک کام پورا ہوتا ہے مکمل ہوتا done ہوتا ہے ہو جانا مکمل ہو باہر special body part special body part کے ذریعے جیسے کہ آنکھوں سے ہی ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کے لیے کسی اور چیز سے نہیں دیکھتے نا تو اس لیے نا کسی اور چیز سے نہیں سنگ تے نا تو اس لیے نا کی آ گئے special organ ہو گیا تو ہر کوئی کام مکمل کرتا ہے special body parts جس کو ہم اور organ بھی کہتے ہیں some of these organs are inside the body ہماری body کے اندر ہوتے ہیں some of these organs in organs میں سے ان آزا میں سے are inside اندر ہوتے ہیں باڈی کے اندر ہوتے ہیں the body and can not be seen اور ہمیں نظری نہیں آتے جیسے ہلٹ ہمیں نظری نہیں آتا ہے لیور ہے وہ ہمیں نظری نہیں آتا وہ organs جو ہماری body کے اندر ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پیروں نے دکھایا ہوئے یہ دیکھیں یہ برین ہے ہمیں نظری نہیں آتا کیونکہ ہماری body کے اندر ہے یہ lungs ہیں یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری body کے اندر ہیں یہ دیکھیں lungs lungs کی مدد سے کیا کرتے ہیں ہم سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا دماغ دماغ کے مدد سے کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں ہر بات پر عمل کرتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں ہم دماغ کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے سارے کام دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے علاوہ heart کیا ہوتا ہے ہماری body کے جتنا بھی blood ہے filter کرتے ہیں اور body کے ہر سے تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ stomach آپ جتنا بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کے stomach کے اندر جا کے store ہو جاتی ہیں پھر وہاں سے حضم ہو کر ہماری body سے نکل جاتی ہے آپ دماغ ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں two things سوچنے کے لیے with it controls your body اور اس کے مدد سے آپ اپنے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں and your actions اور اپنی حرکات کو جیسے کہ بعض اوقات آپ بھاگتے بھاگتے رکھ جاتے ہیں پانی پیتے پیتے بس کر دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا کہ پانی کی سرورت نہیں پانی چاہیئے تھا آپ نے پی لیے تو کس کے مدد سے کرتے ہیں برین کے مدد سے you have a heart آپ کے پاس ایک دل ہے it pumps blood to all parts of the body یہ کیا کرتے ہے blood کو body کے ہر حصے تک پہنچ جاتا ہے کون دل ہمارا you have a pair of lungs ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں pair pair ہمارے پاس دو گھردے ہیں of lungs گھردے you use them to breathe ہم اس کو سانس لینے کیلئے استعمال کرتے ہیں سانس ہم کانس لیتے ہیں جیسے ہوا باہر ہوتی ہے وہ ہماری ناک کے اندر داخل ہوتی ہے وہ ہمارے موں کے اندر داخل ہوتی ہیں وہ ہمارے سانس کی نالی کے ذریعے کیا ہوتی ہیں لنگ پہنچتی ہیں پھول جاتے ہیں پھر خالی ہو جاتے ہیں پھر پھول جاتے ہیں خالی کب ہوتا ہے کیونکہ اکسیجن کو جب اندر لے جاتے ہیں تو یہ پھول جاتے ہیں پھر جب اکسیجن کو باہر نکال دیتے ہیں یہ ایک شوپر کی طرح کام جس کی مدد سے آپ کے اندر ہوا جاتی ہے اور واپس نکل جاتی ہے جاتی ہے واپس نکل جاتے کس کی مدد سے لنگ کی مدد سے آپ کے پاس میدہ ہے جس میں ہم جتنا بھی کچھ کھاتے ہیں جتنا بھی کچھ پیتے ہیں فرائز کھا لیے چپادی کھا لی اگ کھا لی جتنا بھی کچھ کھاتے ہیں یہاں پر ہمارے ماؤت کے ذریعے ہماری دکٹ ہوتی ہے ہمارے سٹمک کے اندر آ جاتا ہے اور پھر ہم اچھی خوراک لی تو ہماری باڈی کے اندر سے نکل بھی جاتا ہے سٹمک آپ کھانا حضم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد ہمارے سنس آرگن اس کو ہم کہتے ہیں ہسی عزا مطلب جن سے ہم محسوس کرتے ہیں ہماری ہم ہم سنس آرگن کو استعمال کرتے ہیں ہم ہسی عزا کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ہسی چیزوں کو محسوس کر سکیں جو ہمارے ارگت پائی جاتی ہیں سنتے ہیں تو یہ ہمارا ہسی عزا ہے آئی آئی کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں نوز نوز کی مدد سے سونگ زبان زبان کی مدد سے چکھتے ہیں فنگر سکن جیسے آپ کی سکن پوری جسم پر کھال ہوتی ہے اس کی مدد سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کسی نے پینچ کیا ہے مکھی آکی بیٹھ گئی ہے یا چونٹی نے کٹ لیا یا پانی گر گیا ان تمام کا ہمیں کسی پتہ چلتا ہے ہماری سکن کے ذریعے فائیف سنسز کون سے ہیں ایئر آئی نوز ٹنگ اینڈ سکن ہسی آزا کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہیئر سن سکتے ہیں سمیل ہیئر سن سکتے ہیں سمیل سونگ سکتے ہیں ٹیسٹ چک سکتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں محسوس کس کی مدد سے کرتے ہیں سکین کی محسوس کرتے ہیں اس دنیا میں تمام چیزیں جو پائی جاتی ہیں ان کو ہم محسوس کرتے ہیں ٹھیک مٹا یہ ہماری کیا تھی ریڈنگ تھی اب یہاں پہ وہ آپ کو سوچنے کے لئے سوال دے رہے ہیں مختلف حالات میں وہ کون سے ہسی